آج کل سکھایا جاتا ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کرو ویلنٹائن ڈے یہ ویلنٹائن کا قصہ کیا ہے ویلنٹائن کا قصہ یہ ہے کہ یوروپ میں میں نے کہا نا بچوں کو ساتھ رکھنے کی پرمپرہ نہیں ہے ایسی ہی ایک بہت خراب پرمپرہ ہے بنا شادی کے ساتھ رہنے کی ایک شبت چلتا ہے یوروپ میں live in relationship بانے شادی تو کرنے نہیں ہے لیکن ساتھ میں رہنا ہے اور یہ کیوں ایسا ہے اس میں چھٹکا رہا آسان ہے سویرے کیا شام کو نکل گئے کہیں دوسرے کے گھر میں گز گئے پھر تیسرے کے پھر چوتھے کے تو جیسے کتے گھومتے رہتے نا ایسے live in relationship مانے کتہ سنسکرتی لیکن مجھے کئی بار لگتا ہے بھارتیے کتوں سے بھی جیادہ خراب یوروپین کتہ سنسکرتی بھارتیوں کتے پھر بھی تھوڑے بفادار ہیں یوروپ والے تو اتنے بھی نہیں ہیں تو یہ live in relationship کا چکر بہت ہے اور آپ کو سن کر آشری ہوگا کہ پہلے سے اور آج تک یوروپ کی ستر پرتشت پرجاب بنا شادی کے رہتی ہے بنا شادی کے رہتے ہیں آپ ابھی بھی جا کے دیکھ لو لندن میں پیریس میں کہیں بھی امریکہ میں تو یہ پرتشت 78 پرتشت ہے بنا شادی کے رہتے ہیں تو پتنیاں بدلتی ہیں معاف کرو پتنی تو ہو ہی نہیں سکتی اس طرحیاں بدلتی رہتے ہیں ان کو وہ بچتر بچتر ناموں سے سمبودت کرتے ہیں انگلینڈ میں ایک نام چلتا ہے مِسس مِسس لائیڈ مِسس ٹوپنو مِسس یہ مِسس وہ مانے یہ اس کی رکھیل ہے جس کے نام سے کہا ہے مِسس مانے پتنی کو چھوڑ کر کوئی بھی محلہ جس کے ساتھ آپ بستر شیئر کرتے ہیں وہ سب مِسس ہوتی ہیں تو وہاں تو یہ ہے سارا کھیل اس طرحیاں تو شادی کے بینا پورش تو شادی کے بینا تو کبھی کبھی بیچ بیچ میں یوروپین لوگوں کو کچھ اچھے ویچار بھی آ جاتے ہیں تو چوتھی شتابدی میں آج سے لگ بگ سولہ سو سال پہلے ایک بیقتی پیدا ہو گئے روم میں ان کا نام تھا ویلینٹائن وہ چرچ کے پادری ہو گئے انہوں نے بھارت کا ساہت کی کچھ پڑھا بھارتی ساہت تھی بہت جگہ فیلا ہے ہم سب جانتے ہیں تو وہ پڑھ لیا ان کے ویچار بدل گئے ان کا کہنا ہے کہ سب کو شادی کر کے ہی رہنا چاہیے اور وہ پرچار کرنے لگے گاؤں گاؤں گھوم کے کہ بھائی شاریر ایک سمبند بناو تو پہلے شادی کرو تو راجہ جو تھا اس سمیں کلوڈیس نام کا ایک راجہ تھا روم میں وہ کہتا تھا آپ یہ کیا بکواس کرتے ہیں وہ کہتے تھے یہ بکواس نہیں ہے بہت اچھی جیون پر دیتی ہے پوروی بھارت میں پشم بھارت میں سب جگہ یہی چلتی ہے وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں استریہ بہت اچھی ہیں آپ بھی اگر اس میں آ جاؤ تو بہت اچھا ہوگا بیماریاں کم ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ سماج بیوستت ہو جائے گا تو وہ گھومتے تھے گاؤں گاؤں پرچار کرتے تھے بھائی شادی کرو شادی کرو شادی کرو اور راجہ جو ہوتا تھا وہ روکتا تھا کہ شادی کیوں کرنا ہماری تو پرمپرا ہے بینہ شادی کے رہنا تو راجہ اور ویلینٹائن کا جھگڑا چلتا تھا تو ویلینٹائنز آپ کیا کرتے تھے کہ جو بھی شادی کرنے کو تیار ہوا اس کو اپنے چرچ میں بلاتے تھے اور اس کی شادی کرتے تھے یہ سلسلہ انہوں نے 20-25 سال چلایا اب وہ راجہ بہت پریشان ہو گیا تو ایک دن اس نے ویلینٹائن کو فانسی پر لٹکانے کا آدیش دے دیا تو چودہ فروری سن 498 کو ویلینٹائن کو فانسی پر لٹکا دیا گیا تو جن کی انہوں نے شادیاں کرائیں تھی وہ بہت دکھی ہو گئے تو ان کی یاد میں انہوں نے ویلینٹائن ڈے منانا شروع کر دیا تو ایسے ویلینٹائن ڈے آیا اب ان کے کونونٹ میں ویلینٹائن ڈے مناتے ہیں اب ہمارے بھی کونونٹ میں چالو ہو گیا شادی کر کے رہنے کی وہاں تو شادیاں ہی نہیں ہوتی ہیں اب ہمارے اسکولوں میں ویلینٹائن ڈے مناتا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں گریٹنگ کارڈ خریبتے ہیں اپنی اممہ کو دیتے ہیں would you be my ویلینٹائن پھر باپ کو بھی دے دیتے ہیں would you be my ویلینٹائن ان مورکھوں کو پتہ ہی نہیں کہ ویلینٹائن تھے کون اس کا مطلب کیا ہے اممہ کو پوچھ رہے ہیں would you be my ویلینٹائن ابھی تھوڑے دن پہلے بمبائی میں ایک بجرگ آدمی کو ملا جن کی 75 سال کی عمر ہے ان کے پاس اٹھارے گریٹنگ کارڈ آئے ویلینٹائن ڈے پر اور سب میں ایک ہی واق would you be my ویلینٹائن 75 سال کے بجرگ آدمی سے لڑکیاں پوچھ رہے ہیں would you be my ویلینٹائن ایسا ادھکچرہ پن ہے یہ سب کونونٹ میں سے ہمارے بچے سیکھ سیکھ کے نکل رہے ہیں اور ان کونونٹ اسکولوں میں کیا کیا سب سکھا دیا وہ کہتا تھا نا مہکولے مہکولے یہ کہتا تھا کہ یہ جو کونونٹ اسکول ہم چلائیں گے ان میں سکھشا ملے نہ ملے سنسکار انگریزیت کے ہم ضرور دیں تو کیا ہوگا تو کہہ رہا ہے وہ کہ بھارتواسی جتنے سال اس میں سے پڑھ کر نکلیں گے نا تو وہ شریر سے دکھنے میں بھارتی ہوں گے آتما سے انگریز ہو جائیں گے پھر یہی ہماری مدد کریں گے اور بھارت کو گلام بنائی رکھنے میں بیوستہ کریں گے تو سنسکار دینا ہے ان کو تو اپنا تو وہ دے رہے ہیں اب جو کونونٹ میں ویلنٹائن ڈے سکھا دیا پھر انہوں نے پتا نہیں مدرس ڈے سکھا دیا فادرس ڈے سکھا دیا مدرس ڈے پتا ہی کیا ہوتا یوروپ میں یوروپ میں ایک اور بہت پرانی پرمپرا ہے پلیٹو کے سمجھ سے چلی آ رہی ہے کہ بچے جب پیدا ہوئے نا تو گھر میں تو رکھنے نہیں باہر چھوڑ دینے تو ان بچوں کو ماں کا دودھ نصیب نہیں تو چرچ میں جو ہوتی ہے نا سسٹرز ہوتی ہے وہ اپنا دودھ ان کو اپلبد کراتی ہے اب آپ میں سے کئی لوگوں کو یہ پرشنوگا کی بائیلوجیکلی یہ سمبھو کیسے ہے وہ نرس تو ماں بنی نہیں تو اس کو دودھ کیسے آئے گا لیکن ابھی آدھنک مگیان میں یہ سبھ کر دیا ہے کہ کوئی بچہ لگاتار دو تین دن تک بنا بباہت کسی محلہ کو لگاتار استنپان کرے تو چوتھے پانچمے دن سے دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے تو ان کے ہاں نرسنگ جو ہوتی ہے وہ سسٹرز کے دوارہ ہوتی ہے یا نرسنگ کے دوارہ ہوتی ہے ماں نہیں کرتی ہے لیکن کبھی کبھی سال میں کوئی ایک دن منانا ہو تو وہ مدرس ڈے مناتے ہیں جس دن ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے وہاں جاتی ہے تو ان کے ہاں مدرس ڈے ہوتا ہے ایسی ان کے ہاں فادرس ڈے ہوتا ہے فادرس ڈے کا چکر کیا ہے یوروپ کے بچے ویسے تو گھر میں رہتے نہیں جو گلتی سے کسی نے رکھ لیے تو ان کو اپنے باپ کے ساتھ کھانا کھانے کا عدھکار نہیں ہے ڈائننگ ٹیبل پر اپنے باپ کے ساتھ وہ نہیں بیٹھ سکتے باپ اپنے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھائے گا دوستوں کے ساتھ جب وہ چلا جائے گا کھانا کھا کے تو بعد میں بچے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں لیکن سال میں کوئی ایک دن وہ فکس کرتے ہیں جب بچے باپ کے ساتھ بیٹھیں ڈائننگ ٹیبل پر اس دن وہ فادرس ڈے مناتے ہیں اب ان کے مدرس ڈے ان کے فادرس ڈے ان کے بردرس ڈے ان کے سسٹر ڈے یا ان کا ویلنٹائن ڈے اس کے پیچھے کچھ کہانیاں ہیں ہم بینا سوچے سمجھے اندھوں کی طرح سے اس پر لگ گئے ہیں کئی بار میں دیکھتا ہوں اجمیر جیسے شہر میں جیپور جیسے شہر میں مدرس ڈے پر ریلی نکالی جا رہے ہیں پلے کارڈ لے کے بچیاں اپنے اپنے ہاتھ میں جا رہے ہیں اسکول کالیج ان کا چھڑوا دیا جاتا ہے اور یہ سب مورخ سرکاری عدھکاری کیا کرتے ہیں پھر فادرس ڈے پر نکالتے ہیں پھر اس پر نکالتے ہیں یہ سب تماشی واجی یہ میکولے ہمارے یہاں چھوڑ کے گیا اور وہ بار بار کہتا تھا کہ ہمیں سنسکار دینا ہے سکشہ دے پائیں نہ دے پائیں وہ مہتو کا نہیں انگریزیت کا سنسکار دینا ہے تو وہ دے گیا اب وہ ہمارے خون میں گھس گیا اور اتنا گھس گیا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں یاد